اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لویس یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گا یہ اٹلی کی یونیورسٹی ہے اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے لیکن اس کے بارے میں مجھے سٹوڈنٹس سے پتا چلا ہے کہ ان کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کہ یہ کونسی اور کس ٹائپ کی سکولرشپس دے رہے ہیں تو اس لئے میں اس کے اوپر ایک سیکنڈ ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس یونیورسٹی کی رینکنگ بتا دوں یہ جو یونیورسٹی ہے بیسیکری یہ آرٹس کی یونیورسٹی ہے جو آرٹس اور سوشل سائنسیز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ یہ پڑھا رہی ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ورل کے اندر اس کی جو رینکنگ ہے وہ فورٹین ہے پولیٹکس اور انٹرنیشنل سٹڈیز کے اندر اور اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ یہ یورپ کے اندر ہے اس سبجیکٹس میں اور فرسٹ نمبر پہ یہ اٹلی کے اندر ہے اور ففٹی ٹاپ پوزیشنز میں یہ آرہی ہے بزنس اینڈ منیجمنٹ کے سبجیکٹس میں اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کی یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور جو یونیورسٹی ہے وہ پرسنل اور پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہے اچھا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس یونیورسٹی کے اندر آپ کو جو سکولرشپ وغیرہ ملتی ہے میں تھوڑا سا آپ کو ذرا اس کا بتا دوں سکولرشپ جو یہ یونیورسٹی دے رہی ہے یہ دے رہی ہے پارشل بھی دے رہی ہے اور فول سکولرشپ بھی دے رہی ہے یہ انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے جو میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو یونیورسٹی جو ہے یہ اپنی جو ان کی اپنی سکولرشپ ہے یہ فول بھی دے رہی ہے اور پارشل بھی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کی وہ فی کو بھی ختم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ اکاموڈیشن کے لئے بھی آپ کو پیسے پروائیڈ کر رہے ہیں مثلا آپ کو فولی فندید سکولرشپ یہ دے رہے ہیں ابھی ہم اگر اس کی یونیورسٹی کی فی کی بات کر لیں تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی یہ ٹویل تھاؤزنڈ یورو جو ہیں ان کی ایک سال کی فی ہے ٹھرٹی سکس تھاؤزنڈ ہے ان کی تین سال کی بیچلر کی فی اسی طرح ٹھرٹین تھاؤزنڈ جو ہے ان کے ماسٹر کی فی ہے اور دو سال کی ان کی بن جاتی ہے ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ یہ تو میں ان کی فی کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر ہم چلے جاتے ہیں اس یونیورسٹی کی سکولرشپ کے اوپر جو ان کی ایک تو ان کی میں نے آپ کو سکولرشپ بتائی ہے جو اس سکولرشپ یہ دے رہے ہیں یونیورسٹی اپنی طرف سے جو سکولرشپ لیکن دوسری جو ان کی سکولرشپ ہے وہ ان کی مل رہی ہے ڈسکو لازیوں کی طرف سے یہ وہ سکولرشپ ہے جو جس کو ہم بولتے ہیں نیڈ بیسٹ سکولرشپ یہ بیسیکلی آپ کو صوبہ پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس صوبے نے اس یونیورسٹی کو بھی ایسے ہی کنسیڈر کیا ہوا ہے جیسے وہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کو کنسیڈر کرتے ہیں جیسے دیکھیں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس لائک سٹوڈنٹ انرولڈ اینا پبلک یونیورسٹی لیوس یونیورسٹی سٹوڈنٹس کین اپلائی فارا فائنینشل ایڈ فرام ڈسکو لازیوں انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ٹویشن فی اس کے اندر آپ کی ختم کر دیں گے اس کے اندر آپ کو اکاموڈیشن بھی دیں گے سارا کچھ مثلا وہی دیں گے جس جو آپ کو ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ بیچلر کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں ایک تو آپ کی تھرٹی سکس تھاؤزنٹ آپ کی فی ختم ہو جائے گی ساتھ آپ کو ایٹین تھاؤزنٹ بھی آپ کو ملے گا مثلا آپ کو سکس تھاؤزنٹ ایک سال کی آپ کو سکولرشپ جو آپ کو آلاؤنس ملے گا اس طرح آپ کو جو ٹوٹل آپ کی جو ماؤنٹ بن جائے گی بیچلر لیول کی سکولرشپ کی وہ فیفٹی فور تھاؤزنٹ یورو بن جائے گی اس طرح ماسٹر میں جو ٹوٹل ماؤنٹ آپ کو ملے گی وہ تھرٹی ایٹ تھاؤزنٹ کی ملے گی تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ جو سکولرشپ ہے یہ بہت بڑی سکولرشپ ہے جو یہ یونیورسٹی آپ کو دے رہی ہے اس لیے کہ جب آپ کو اس یونیورسٹی کی سکولرشپ نہیں ملے گی تو آپ لازیو کی سکولرشپ کو وہاں جب آپ اٹلی پہنچیں گے تو آپ لازیو کی سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے کورسز کا تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں جو میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کو انڈرگریجوئیٹ کے پروگرام بھی آفر کرے گر آپ انڈرگریجوئیٹ کے اوپر کلک کریں تو یہ جو ان کے پروگرام ہیں ایکنومکس انڈ بیزنس مینجمنٹ آٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو جتنے بھی ان کے پروگرام ہیں سارے کے سارے ان کے بیچر لیول کے پروگرام ہیں اگر ہم ان کے گریجوئیٹ پروگرام پہ چلے جائیں جو ماسٹر لیول کے پروگرام ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ان کے ہیں مارکیٹنگ ہے انٹرنیشنل ریلیشن ہے اور اس طرح کر کے ان کا نیچے سٹیٹیجک مینجمنٹ ہے اس طرح ان کے یہ سارے ماسٹر کے پروگرام ہیں اسی طرح یہ آپ کو پوست گیجوئیٹ کے بھی آفر کر رہے ہیں اس طرح یہ آپ کو پی ایش ڈی کے اندر بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں اور فاؤνڈیشن کورس بھی آپ کو کروا رہے ہیں جو وہ سٹوڈنٹ جن کے جنہوں نے پاس کر لی ہے لیکن وہ اب انہوں نے پاس نہیں کی لیکن وہ فاؤنڈیشن جنہوں نے پاس کر لی ہے لیکن ان کے گریڈ کافی کم ہے مارکس ان کے کم میں جیسے ان کے فورٹی پرسنٹ ہیں ففٹی پرسنٹ ہیں اور ان کو اٹلی میں یا کسی اور جگہ پہ ایڈمیشن نہیں مل رہا ابرارڈ یا فورٹی فائی پرسنٹ ہے تو وہ عام سے فاؤنڈیشن ایئر کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن ایئر میں ان کو ایڈمیشن مل جائے گا اور ویزا بھی مل جائے گا اور اس کے بعد اٹلی پہنچ کے جب وہ فاؤنڈیشن ایئر اپنا کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ اپنی بیچلر ڈگری کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی اٹلین یونیورسٹی کے اندر یہ تو اس کا یہ ہو گیا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے فارم فیل کرنا ہے لیکن وہ میں نے بیچلر کا آپ کو کر کے بتایا تھا اس کے اندر ابھی میں آپ کو ماسٹر کا کر کے بتاؤں گا کس طرح آپ نے ماسٹر کے اندر ایڈمیشن لینا ہے سب سے پہلے آپ یہاں گریجوئیٹ پہ آ جائیں خلی کیا آپ یہ دیکھیں میں یہاں پہ مارکیٹنگ یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر تو پہلے آپ نے اپنا فسٹھ اس نہیں نیم لکھ دیا نیچے آپ نے اپنا سیکنڈ نیم لکھ دیا سر نیم جس کو بولتے ہیں پھر آپ نے اپنے سیکس کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد نیچے پھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت اس کے بعد نیچے پھر آپ نے اپنی کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو دونوں فیڈز ہیں اس کو وہ خود ہی وہ بلوگ کر دے گا یہاں پہ آپ کچھ نہیں لکھ سکتے پھر آپ نے پلیس آف برت اور یہاں پہ آکے جب آپ calculate کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا یہ text code ہے وہ خود ہی جو ہے calculate کر لے گا نیچے پھر آپ نے اپنا دونوں جگہوں پہ اپنا email address لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دونوں جگہوں پہ اپنا password لکھنا ہے جو آپ آپ کا جو password جو آپ choose کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد نیچے آکے آپ نے یہاں پہ send token کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ send token کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی mail کے اندر ایک token token آئے گا اس token کو آپ نے لا کے یہاں پہ enter کرنا ہے جب آپ یہاں پہ اس token کو enter کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ tick کے نشان پہ tick کرنا ہے اور آپ نے sign in کے اوپر پھر کلک کرنا ہے میں فیلال send token کو نہیں کر سکتا اس لئے کہ already میں اس کے اوپر اپنا account create کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح bachelor کے student apply کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں اگر آپ نے bachelor میں apply کرنا ہے تو اس ویڈیو کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ bachelor کے اندر apply کر سکتے ہیں لیکن فیلال اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ master والے student کس طرح apply کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں واپس جا رہا ہوں تو واپس میں ابھی go to login کے اوپر یہاں پہ آکے آپ نے اپنا email address لکھنا ہے اور نیچے آکے آپ نے اپنا password لکھنا ہے جو آپ نے select کیا تھا اس کے بعد آپ نے login کے button پہ click کر دینے ابھی دیکھیں اس page کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے graduate school international selection for the academic year 24-25 personal information سب سے اوپر تو آپ کا first name آگیا پھر آپ کا surname last name آگیا sex آگیا date of birth آگئی کو اس نے خود ہی وہ ساری چیزیں select کی ہوئی ہیں اس کے بعد code پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے nation of birth پاکستان کو select کر لیا نیچے پھر دونوں چیزیں اس نے خود ہی اس نے cancel کر دینی ہے block کر دینی ہے نیچے پھر آپ نے اپنے place of birth کو لکھتی ہے جیسے لاہور اپنے شہر کو اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہاں سے آکے آپ نے اپنے country of residence اس کو آپ نے select کرنا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو بھی ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آکے آپ نے یہ دونوں چیزیں بھی block ہو گئی اس کے بعد نیچے آکے آپ نے اپنے city کو یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کا city ہے نیچے پھر address پہ آکے آپ نے اپنا complete address لکھنا ہے پھر اس کے بعد civic یہاں پہ آکے آپ نے اپنا city لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا postal code لکھنا ہے postal code اگر آپ کو نہیں پتا دو google پہ simply search کر سکتے ہیں اپنے شہر کا نام لکھیں آگے postal code لکھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا نیچے پھر آپ نے اپنی citizenship لکھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنا telephone number لکھنا ہے اس طرح کر کے plus کر کے اور باقی جتنا full number ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا mobile number اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی لکھنے اگر لیدہ لیدہ ہے تو دو لیدہ لیدہ لکھنے ریزیڈنس کا لیدہ ہے اور موبائل کا لیدہ ورنہ دونوں جگہوں پہ اپنا موبائل کا لکھنے وہ زیادہ best ہے اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پہ اپنا email address لکھنا ہے ابھی یہاں پہ آپ سے basic information کا پوچھ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنی university کا نام لکھ دینا ہے university of origin اس کے بعد آپ نے nation university جس country کے اندر آپ کی university ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے اس country کو پھر آپ نے یہاں پہ university کی جو website ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد نیچے آپ نے جب آپ نے اپنی university start کی تھی degree اس کو لکھنا ہے جب آپ کی وہ complete ہو گئی ہے اس کو لکھنا ہے یا جب complete ہو جائے گی وہ لکھنا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آکے آپ نے اپنی university کی جو آپ کی bachelor کی degree ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے نیچے پھر آپ آکے آپ نے یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کو تین سال ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو کہہ دیا یس کہ جو میرے جو degree ہے وہ تین سال کی ہے بیچلر کی اس لئے کہ تین سال کی ہونی چاہیے یا چار سال کی ان کے تین مست ہے اس سے زیادہ کی ہو تو وہ تو بیست ہے اس کے بعد ہائی سکول کا انہوں نے بتایا کہ آپ کا ہائی سکول ٹیلویئرز کئی تھا جب آپ نے اپنی university سٹارٹ کی اس لئے کہ یہ rule ہے اٹلی کا کہ یہ لازمی ہے یہ بھی تو میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا یس پھر نیچے اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کا جو ہائی سکول کا ڈپلومہ تھا وہ کون سا تھا تو ادھر سے میں نے ادھر کو کر دین ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے detail of sponsor لکھنی ہے یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں mention کر کے دیں یا تو وہ سکول اور work سے related ہو جو sponsor جس کی آپ ہمیں detail دے رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ university ہے تو university کا بہتر ہے university کا بتائیں جس university سے آپ نے bachelor وغیرہ کی اگر آپ job کر رہے ہیں تو آپ اس صورت میں اپنے manager کا بھی بتا سکتے ہیں یا اپنے chief executive وغیرہ کا بھی یہاں پہ آپ اپنے first name لکھتے ہیں یہاں پہ last name لکھتے ہیں جس کا آپ بتا رہے ہیں ان کو کہ ان سے رابطہ کریں میرے بارے میں اگر آپ نے مزید معلومات لینی ہے تو نیچے پھر آپ نے اس university کا نام لکھ دیا جس university کے professor کا نام وہ آپ نے اوپر لکھ ہے نیچے پھر آپ نے اسی کا جو email address ہے وہ لکھ دیا جو official email address ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا جاویر.harsan.edu.pk نیچے پھر آ جائیں نیچے آپ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ additional information کے اندر وہ آپ سے پوچھا ہے english certification کا تو میں نے یہاں پہ b2 کر دیا b2 کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے english proficiency certificate اس کو attach کر دینا ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے transcript لکھا ہوا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ اپنی بیچلر کی ڈگری کو کریں پھر اس کے بعد اپنی بیچلر کی transcript کو کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنی cv کو بھی attach کر دیں یہاں پہ نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو passport ہے اس کو attach کرنا ہے passport کر دیں اگر passport نہیں بنا ہوا تو اپنے ڈی کارڈ کو کر دیں اور جو نیچے والے انہوں نے documents بتایا ہوئے ہیں optional ہیں اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی چیز ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں جیسے انہوں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں GRE اس کے بعد GMAT اور اس طرح کر کے جو لیکن اگر آپ ان کو لکھیں گے تو پھر نیچے آپ کو اس کا score بھی لکھنا پڑے گا پھر نیچے انہوں نے نیچے اور آ جائیں نیچے پھر آپ نے اپنی ڈگری select کرنی ہے جس کے اندر آپ نے admission لینا ہے master level کے اندر یہاں پہ دیکھ لیں جو انہوں نے ڈگری italian کے اندر بھی کروا رہے ہیں اور انگلش کے اندر اوپر میں نے bba select کیا تھا اس لیے bba کے لیے میں یہاں پہ بھی master کرنا چاہ رہا ہوں management کے اندر تو میں نے یہاں پہ management کو select کر لیا نیچے پھر آ رہے ہیں یہ جو admission office notes وہ صرف ان کے لیے آپ اس کو نہیں کر سکتے نیچے آنے کے بعد آپ نے اس کو بھی tick کرنا ہے yes اور اس کو بھی yes کرنا ہے اور آپ نے اس کو بھی yes کرنا ہے اور اس کو بھی yes کرنا ہے سب کو آپ نے yes کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے submit form کے اوپر click کر دینا ہے اس طرح کر کے آپ اس university کے اندر apply کر سکتے ہیں آپ اس کو آپ اس کے university کے اندر زور apply کریں اس لیے اگر آپ کا نام آ گیا تو جب آپ اتلی پہنچیں گے تو آپ need based scholarship کے اندر apply کر سکتے ہیں جب آپ need based scholarship کے اندر apply کریں گے تو آپ کی جتنی یہ total fee ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ساتھ آپ کو six thousand euro بھی ملیں گے ایک سال کے لیے bachelor والوں کو بھی ملیں گے اور master والوں کو بھی ملیں گے باقی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں next video میں ملتے ہیں 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 ملتے ہیں